بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام ہے ریپورٹرز ڈیسک اور میں ہوں علی نیازی ناظرین پاک پتن میں ایک حادثے میں دو بھائیوں کی حلاقت کے معاملے پر جو اہلِ علاقہ ہیں جو لوائیکین ہیں وہ آلِف حلاروڈ کو بند کر کے شدید احتجاج کر رہے ہیں ٹریفک پر عام درفت کو بند کیا ہوئے وہاں پر اور مظاہرین یہ کہتے ہیں نظر آ رہے ہیں کہ حادثات ہوتے چلے جا رہے ہیں بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور کوئی ان حادثات کے لیے نہ پیٹرولنگ والے اور نہ ہی ٹریفک پولیس کہہ لکار جو ہے کوئی بہتر اقدامات اٹھا رہے ہیں کہ ان حادثات سے بچا جا سکے اس حالے سے ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ ہے سمی اللہ ان سے ہم بات کرتے ہیں سمی اللہ کیا بتائیں گے اس حالے سے ہمارے ناظرین کو جی 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 حاصل پاک پتہ سے آرف روڈ پر بات گیا گاؤں چک شفی کے قریب پیش آیا جس میں بتایا جا رہا ہے کہ اسی ہی گاؤں یعنی کہ چک شفی کے رہشی دو نوجوان موٹ سیکل پر سوار ہو کر گھر سے سکول جا رہے تھے کہ روڈ پر چرتے ہی شدید دوند کے باعث نظر آنا باندھ ہو گیا اور سامنے سے آنے والے مسافر بس سے تکراہ کر نیچے جا گوسے اور موقع پاری دم توڑ گئے اس حسنہ میں ریسکو ٹیمیں بھی موقع پر پہنچ گئی ہیں اور جہاں باق ہونے والے دونوں بھائیوں کو نکال کر ورسہ کے حوالے کر دیا اور ورسہ مین ملتان روڈ قصور روڈ بند کر کے شدید ٹریفک پولیس کے خلاف شدید اتجاج کر رہے ہیں اتجاجی شرکہ کے مطابق ڈی ایس پی ٹریفک کا ڈرائیور زفر اور زفری جگہ جگہ ناکے نکل لگا کر نظر آنے بے سوال کرتے ہیں بہت شکریہ آپ کا سمی اللہ ہمارے ساتھ آپ بوجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے وہاں کی صورتحال آپ نے ہوایی ناظرین کو بتائی ہے کہ حادثات بڑھتے چلے جارہے ہیں وہاں پر اس سے قبل بھی حادثات ہوئے لیکن کوئی اکدعوات نہیں اٹھائے گئی ہیں ناظرین فورٹ اب آس سے بات کرتے ہیں جہاں پر تھانا مروڈ پولیس نے مویشی چور گینگ کو گرفتار کیا ہے پانچ ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے اور یہ پانچوں ملزمان پولیس کو مطلوب تھے اب جب کہ وہ گرفتار ہو چکے تو ان سے کتنے جانور برامت ہوئے ہیں اور کیا کاروائی کی گئی ہے اس حالے سے ہم بات کریں گے ہی لیکن یہ ان علاقوں میں جو کہ دہی علاقے ہوں وہاں پر مویشی یقینی طور پر ایک اساسے کی صورت رکھتے ہیں ایک اساسے کی حیثیت رکھتے ہیں کسی بھی شخص کے لیے تو وہاں پر اگر یہ چوری ہو جائیں تو یقینی طور پر ایک بڑی پریشانی کا باعث بھی بنتے ہیں فورٹ عباس میں ایسا یہ گینگ موجود تھا اور مطلوب بھی تھا جسے کہ اب گرفتار کیا گیا ہے فورٹ عباس سے جن کے قبضے سے چار گائے چار بھینسے اور پانچ بھکرن ہیں وہ بھی بنامت دی گئی ہے جو کہ بنامت شدہ مال جو ہے ان کی مالیت اٹھارہ لاکھ باون ہزار روپے جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے اس حوالے سے ناظرین ہم نے کچھ صورتحال آپ کے سامنے رکھی ہے فورٹ عباس سے اور آپ کو بتا ہے کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے جو کہ جانوروں کی چوری کے حوالے سے جو ایک پولیس نے کاروائی کی ہے اور اقدامات اٹھائیں گے حوالے ساتھ خلید احمد ہے ان سے بات کرتے ہیں خلید کیا بتائیں گے اس حوالے سے خلید اگر ہم انہیں سن پا رہے ہیں تو پولیس نے یہ کاروائی کی ہے اس کا کیا حوال ہے آپ کے پاس بلکل تھانا مروڈ پولیس نے ایس ایچو مشتاق باجوہ کی سردرائی میں اس مویشی چور گینگ کو گرفتار کیا ہے اور جو ملزمان گرفتار کیے گئے ہیں وہ پہلے سے عادے مجرم ہیں اور پہلے سے پولیس کو مختلف مقدمات میں مطلوب ہیں اور ان کے قضاء سے چار گائیں چار دینسیں اور پانچ بکرے برامت کیے گئے ہیں اور برامت کیے کہ بکروں کی جو مالیت ہے وہ اٹھارہ لاکھ باون ہزارز ہے اور پرامت کیے کہ جانوروں کو ان کے مالکان کے حوالے کیا گیا ہے اور ملزمان کے اخلاف سانہ مروڈ میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ٹھیک ہے خلیل احمد ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور آپ ہمیں اس حوالے سے آگا کر رہے تھے ہمارے ناظرین کو معلومات فرام کر رہے تھے کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے دیپالپور سے ناظرین آپ بات کرتے ہیں دیپالپور جہاں پر ایک دہاتی سے رہزانی کرنے والے دو ڈاکو پکڑے گئے ہیں ایک بھاگ نکلنے میں کامیاب ہوا ہے اور یہ تین ڈاکو تھے جو کہ وہاں پر یہ رہزانی کے واردات کر رہے تھے لیکن ان میں سے دو ڈاکو جو ہیں یہ پولس کے شکنجے میں آ چکے ہیں جبکہ ایک ڈاکو کے تلاشت جاری ہے صورتحال ہے کہ وہاں بھی سٹریٹ کرائم جو ہے بڑا تھا اور پولس جو ہے اقدامات تو اٹھاتی ہے لیکن وہ اقدامات اس قابل قابل اتمنان بھکش نظر نہیں آتے ہیں لیکن یہ جو صورتحال بنی کہ یہ دو ڈاکو جو ہیں انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے اور یہ کوئی صورتحال ناظرین ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے دیپالپور سے ناظرین آگے بڑھتے ہیں ہم پروگرام میں اور بات کرتے ہیں شیخ اپورا سے جہاں پر موٹر ویر ٹریننگ کاللج شیخ اپورا میں سپورٹ فیسٹیویل جاری ہے اور اسی سپورٹ فیسٹیویل سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ریپورٹر امجد علی سلطانی امجد آپ کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو موجود ہوں موٹر ویر ٹریننگ سینٹر شیخ اپورا میں جہاں پہ دو میں سلانہ سپورٹ فیسٹیویل کا ہے جو انکار کیا گیا تھا آج اس کا آخری روز ہے اور آج کامیاب ہونے والی ٹیموں کو آئی جی صاحب جو ہیں وہ انعامات تقسیم کریں گے اس اس فیسٹیویل کا چیمپین کون منتا ہے اور چیمپین ٹرافیک کس کے حصے آتی ہے یہ تو وقت بتائے گا اور اب یہ جو مقابلے ہیں وہ شروع ہیں یہاں پہ جو کھلاریوں کی اور موٹر میں کے جو اہل کار ہیں اور افسران کی بڑی تعداد موجود ہیں آئی جی صاحبی یہاں پہ تشریف فرما ہے اور انہیں آج جو ہے پولیس کے دستان اسلامی پیش کی اس کے بعد پرچم کشائی کے بعد اس سپورس فیسٹیویل کا انقاد کر دیا گیا ہے اور یہاں پہ آج کون چیمپین بنے گا یہ تو وقت ہی بتائے گا ایم جلد ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمارے ناظرین کو آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین کلر سیدہ یہ رالپنڈ کی تحصیل ہے یہاں پر سبزی اور فروٹ یونین کی جانب سے غیر مہینہ مدد کے لیے شیڈر ڈاؤن ہرطال کر دی گئی ہے کیا وجہ ہے کیوں یہ ہرطال کی گئی ہے آمید چوہدری ہمارے ساتھ ہے ان سے جانے کے آمید چوہدری کیا بتائیں گے اس حوالے سے جی بالکل میں اس رکھ موجود ہوں کلر سیدہ مینگ چوک میں کلر سیدہ میں سبزی فروٹ یونین کے جانب سے آج غیر مہینہ مدد کے لیے مکمل شیڈر ڈاؤن ہرطال کی گئی ہے سبزی فروٹ یونین کے مطابق انتظامیہ کی جانب سے گرام پوشی کے نام پر بھاری جرمانوں اور گرفتاریوں کے خلاف یہ ہرطال کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جیل میں جانے سے بہتر ہے کہ ہم اپنی دکانیں بند کر کے گھاری رہیں اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ توقیر احمد صاحب آئیے ان سے جانتے ہیں کہ کیا کہنا ہے ان کا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو ان کی ہرطال ہے میں مرضی انجمان تاجران کی جانب سے ان کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ اگر ان کے جائز مطالبات کو نہ مانا گیا اور انتظامیہ کی جانب سے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ بڑھتا گیا تو ہم ان کے ساتھ ہیں قدم قدم جہاں ہماری ضرورت پڑے گی ہم سبزی فروٹ یونین کے اس ہرطال کے ساتھ بھی ہوں گے اور جہاں تک ہمیں ممکن ہوا ہم ان کے ساتھ جہاں تک جا سکتے ہیں جائیں جی بلکل ہمارے ساتھ ٹھیکدار نعیم صاحب موجود ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں کہ کیا کہنا ہے ان کا اس سوالے سے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کلر سبزی منڈی کا ٹھیکدار بول رہا ہوں جناب یہ کلر سبزی منڈی کا ٹھیکا اکتالیس لاکھ میں ہمیں دیا گیا ہے اور یہ جتنے بھی دکندار ہیں ہم سے سبزی لیتے ہیں اگر انہیں روز یا غمال بنایا گیا ہمارے پاس کوئی سبزی لینے کے لیے نہیں آ رہا ہے ٹھیک ہے سبزی منڈی بلکل بند پڑی ہے اور ہمارا نقصان ہو رہا ہے ان غریبوں کا بھی نقصان ہو رہا ہے روز ان پر جرمانہ عید کیا جاتا ہے ٹھیک ہے ان سب پر جرمانہ عید کیا جاتا ہے روز لہذا مربانی کریں ان پر کچھ رحم کریں جی آپ کیا کہیں گی اس سوالے سے میں اس سوالے سے یہ کہوں گا کہ جو آئے روز پولیس کی اور گھنڈا گھردی ہے ہمارے بندوں کو پکڑ کے لے کے جاتے ہیں اور پولیس والے پانچ ہزار روپے شخصیز منت دے کر چڑھاتے ہیں دوسرے دن پھر بھی دکانوں پہ جا کے پانچ ہزار روپے جرمانہ کر رہے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایف آئی آر کے جو ہو رہی ہیں ان کی سلسلے کو بند کیا جائے اگر یہ بند نہ کیا گیا تو ہم غیر مہینہ مدد کے لیے اڑتال کی کال کیا اور انشاءاللہ ہم اس پر قیم ہے اور قیم رہیں گے اور یہ ظلمانہ جو ہم پہ لسٹو کے حوالے سے ظلم کیا جا رہا ہے ہم پنڈی مارکیٹ سے کوئی پنڈی منڈی نہیں ہے اسلامباد منڈی سے ہم پہ چیز کرتے ہیں لہٰذا ہمیں اسلامباد منڈی کا قرائر ڈھال کے اور کلر میں ہمیں لسٹ ایشو کی جائے جی بالکل ان کا یہی کہنا تھا کہ بلا جواز گرفتاریاں اور جمانیں اگر بند نہ کیے گئے تو یہ ہر تال غیر مہینہ مدد تک جاری رہے گی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ آپ موجود تھے عامل چودری اور وہاں کی صورتحال آپ نے ہمارے ناظرین کے سامنے رکھی ہے ناظرین تونسا شریف سے بات کرتے ہیں جہاں پر پنجاب آرٹس کونسل کی طرف سے تونسا شریف میں تین روزہ ثقافتی میلے کا انعقاد کیا گیا ہے اس میلے میں ملک پھر سے نامور اداکاروں نے شرکت کی ہے ہمارے ساتھ ہیں وہاں سے مزمل قریشی مزمل کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو وہ کچھ منکتہ ہوا ہے ہم پھر بھی رابطہ کرنے بھی کوشش کریں گے لیکن آپ کو منڈی احمد آباد سے اس وقت بات کریں گے جہاں پر کنگنپور روڈ نیر کنار گرین بیلٹ بنانے کا کام شروع کر دیا کیا ہے وہاں کا حوال ہم لیں گے اسلام بٹوں ہمارے ساتھ ہوں گے اسلام کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو بلکل اس وقت میں کنگنپور روڈ پر موجود ہوں یہ نیر کنارہ ہے اور یہاں پر کچھ عرصہ قبل گرین بیلٹ کا کام کا آغاز کیا گیا تھا جو کہ منصوبہ ابھی تاکہ مکمل نہیں ہوا کام شروع ہوئے پیچھے ٹیکٹر بھی لگے ہوئے ہیں اور اس پر جو گرین بیلٹ ہے اس پر گاس بھی لگائی جا رہے ہیں اور پودے بھی لگائے جا رہے ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دوسری سمت ہو ہجرا روڈ بصیر پر روڈ پر گرین بیلٹ کا مقام تھا یہ ایک سال پہلے مکمل ہو گیا تھا اور اس کے بعد اہل یعنی شہر کا بھرپور مطالبہ تھا کہ اس روڈ یہ جو کنگن پر روڈ ہے یہاں پر بھی گرین بیلٹ بنایا جاتا کہ جو ادھر کے رشی ہیں وہ بھی یہاں پر آ کر تفریق کر سکیں جو آئے کر سکیں بیٹھ سکیں تو ان کے بھرپور مطالبے کے بعد میس مل پیٹی کے چیف افیسر راہو عمر فروق نے ادھر بھی مکملہ یہ جو منصوبہ یہ شروع کیا ہوا ہے اور یہاں پر منصوبہ شروع کرنے سے قبل اس نیر کنارے گندگی کے ڈھیر تھے کچھرا ہوتا تھا اور جو یہاں سے لوگ گزرتے تھے ان کو اپنے ناک پر رما رکھ کر گزرتے تھے اتنی یہاں پر بدبو ہوتی تھی تو اس کے بعد یہاں پر جو مول ہے وہ اچھا بنا ہوا ہے میرے ساتھ ہے یہاں کے جو دکاندارے ہو بھی موجود ہیں ان سے جانے کوشش کرتے ہیں کہ ہو اس منصوبہ گرین بیلٹ کے حوالے سے کیا کہتے ہیں جی آپ کیا کہیں گرین بیلٹ اچھا منصوبہ ہے یہ بہت اچھا ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنا ناک پر اپنا رکھ کے لوگ گزرتے تھے لیکن اب ایسا نہیں ہے اب لوگ بڑے سکون سے جا رہے ہیں بڑے اچھا مول ہے اور بہت جلد یہ کام ہو رہا ہے اور میری اپنے درخواست ہے جلدی سے جلدی اس میں بینچ لگائے جائیں فٹ پاس بنایا جائیں اور جو بچوں کے لیے تفریق پروگرام آپ کیا کہیں گے اچھا منصوبہ ہے بہت اچھا منصوبہ ہے پہلے ادھر کچھ رہی ہوتا تھا لیکن اب جو راہو عمر فاروق نے یہ کاوش کیا یہ بہت اچھی اس سے شہری ہو جائیں بہت انوائرمنٹ اچھی ملے دیگی ہے جی آپ کیا کہیں گے آپ کے ساتھ دکان ہے نا جی جی دکان ہمارے اس کا بہت فیدہ ہمارے لیے بھی اور شہر کے لیے بھی جی آپ بھی یہاں پہ رہتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا منصوبہ ہے یہ گاس لگی ہوئی ہے صبح سہرت افریق کے لیے مول بہت اچھا ہوتا ہے آپ کیا کہیں گے بہت اچھا کام ہے مارے لیے دکانداروں کے لیے بھی بہت اچھی چیز ہے جی صاحب کا یہی کہنا تھا کہ یہ بہت اچھا منصوبہ ہے دکاندار بہت خوش ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جلدی سے جلدی مکمل کرنا چاہیے اور انہوں نے یہ بھی کہنا تھا کہ یہاں پر جو پودے بھی لگائے جائیں فٹ پاتھ بھی بنایا جائیں اور جولے بھی لگائے جائیں کہ جو بھی یہاں پر آ سکیں وہ یہاں کا آ کر تفریح کر سکیں تو آپ کو بتاتے سے ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اوکڑا سے اور آپ وہاں کے صورتحال ہمارے ناظرین کے سامنے رکھ رہے تھے چترال سے ناظرین آپ بات کرتے ہیں جہاں پر چلگوزے کی بہتر فصل کے لیے تین روزہ ورکشاپ کا نقاد کیا گیا ہے اس ورکشاپ کا میں حوال لیتے ہیں گلہماد فاروقی سے گلہماد کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو بالکل اس وقت میں چترال کے ایک مقامی ہوتل میں کڑا ہوں اگر میرا کمیرمین دکھا سکے تو یہاں پر چلگوزہ ہارویسٹے کے حوالے سے تین روزہ ورکشاپ آ رہے ہیں چلگوزہ ایک ایسا پل ہے ڈرائی فروٹ ہے جس ایک قیش فروٹ کہا جاتے ہیں اس لیے کہ تقریباً اس کی قیمت ایک آزار سے شروع ہوتی ہے اور نو آزار پر ختم ہو جاتی ہے ہمارے ساتھ اس وقت اس پروجیٹ کے جو زیموار ہے ان سے پوچھتے کہ اس جو آپ نے ورکشاپ کرایا اس کا ابجکٹ ہوگی تھا جسر اپنا تعرف اور جو آپ نے ورکشاپ کرایا اس کا بنیادی مصد کیا تھا جی میرا نام آسم جمال ہے اور میں انٹرنیشنل یونین فار کنزرویشن آف نیچر آئی یو سی ان کا پروجیٹ مینیجر ہوں اس پروجیٹ کے لیے یہ جو ہم ورکشاپ تین دن کا ہم نے کیا ہے یہ بیسیکلی ریسٹوریشن اپرچینیٹیز اسیسمنٹ اور میتڈالوجی ورکشاپ ہے روم اس کا نام ہے اور اس کے لیے ہم نے آئی یو سی ان نے ایف اے او کے ساتھ جو ہے وہ پارٹنرشپ ہے اور اس کے لیے ہم نے ایک انٹرنیشنل ٹرینر کو اپنے ایشیا ریجنل آفیس سے بلایا ہے اس ورکشاپ کا مقصد یہ ہے کہ ہم کیسے آگے جا کر چلغوزہ کے جنگلات کے بارے میں مختلف قسم کے معلومات اکٹھی کریں گے اور اس میں کس طرح جو یہاں کی لوکل کمیونٹیز اور یہاں کے جو لوکل لائن ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو اپنے ساتھ شامل کریں گے اور کون کون سے معلومات ہمیں چاہیے ہوں گی جس کی بنیاد پر ہم چلغوزہ کی پائیدار استعمال کے لیے لائحہ عمل بنا سکیں جی اپنا تعرف اور اس پراجیکٹ سے جو چترال کے خواتین ہیں ان کی معاشی زندگی کیا اثر ہوگا سلیم آفزل میرا تعلق چترال سے اس چلغوزہ پراجیکٹ سے ہمارے خواتین کو یہی فائدہ ہوگا کہ بے شک وہ چلغوزہ کولیکشن میں وہ ڈائریکلی نہیں انوالو ہوتے پر انڈائریکلی یہ اس طرح ہے کہ جب وہ انکم جنریشن میں یہ سب سے زیادہ یہ کہہ سکتے کہ اس کا سب سے زیادہ اس کی قیمت اب ساتھ آٹھ ہزار پر کیجی ہے تو اگر بے شک مرد اس کو کولیکٹ کرتے پر خواتین اس کی پروسیسنگ میں ہر چیز میں مدد کرتے اگر اس کی صحیح کنزرویشن صحیح پروٹیکشن اور صحیح ڈیٹا ہمارے پاس آئے گا تو فیوچر میں خواتین کی لائیولی ہوت بھی سے صحیح آگے جائیں گے خواتین کے لیے بھی اور بھی انکم جنریشن اپرچنیٹی اس کے ساتھ ساتھ آئیں گی اور ساتھ ساتھ ہماری خواتین جو ہے وہ آگے جا کے دوسرے پروسیسز میں بھی ان کے ساتھ ساتھ کام کر سکتی ہیں سلیم عبدالل صاحبہ یہ بتائے کہ چترال میں خواتین کو کتنی پرسنٹ جیبا پروچنوڈی یا ملازمت کی مواقع ملتے ہیں اور اگر نہیں ملتے تو آپ کیا سمجھتے کہ اس قسم کے پراجیکٹوں کو مزید تقویر دے کر ہم ان سے کس طرح سفادہ کر سکتے ہیں کہ جو گرل خواتینیں اس کو بھی انڈریک یا ڈریک فائدہ پہنچ سکیں چترال میں جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 99% ہماری لٹرسی ریٹ ہے پر گورنمنٹ کی طرف سے یا دوسری اس کی طرف سے اس طرح جوب اپرچنٹیز نہیں ہیں خواتین بے شک وہ ایڈوکیٹڈ ہیں پر ان کو ایک چیز یہ کہ بزنس کی طرف یا انٹرپرائز کی طرف ان کو نہیں کہتے کہ آپ آگے جا سکتے ہیں یا اس طرح اس طرح کے پروجیکٹس ہماری علاقے میں آئیں گے تو ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ خواتین آگے آکے چلغوزہ ہو یا دوسرے انٹی ایف پی جو ہیں ہمارے جنگلات میں خاص کر کے ہم دیکھیں ہم بھنگورت بری رنبور دوسرے بہت سارے ہمارے جنگلات میں بہت سارے انٹی ایف پیز مشروع ہیں اگر دیکھیں تو ہنی ہیں یا میڈیسنل پلانٹس ہیں ویجیٹیبلز ہیں ان سب کی پروسیزنگ میں خواتین کو اگر ہم ٹرین کرے یا دوسرے چیزوں پہ ان کو کہے کہ آگے جا کے آپ اس کو ایز ایف پروفیشن ایز ای بزنیس بھی کر سکے یہ نہیں کہ آپ جوب یا ایمپلائیمنٹ پہ یہ ہو بلکہ ایز ایف انٹرپنیئرشپ پہ بھی اگر ان کو لے کے جائے تو ان پروجیکٹ کا انٹریکلی کنیکشن یہی ہوگا کہ خواتین آگے آئیں گے وہ سکل سیکھیں گی اور اپنے چھترال کے کچھ کر سکتے ہیں دوسرے جگہ میں ہمارا جو قریبی صوبہ ہے گلگل پلتستان وہاں پہ ہمارے زلہ ہے غزر وہاں پہ چھترالی زبان بولتے ہیں کور بولتے ہیں وہاں میں نے دیکھا کہ خواتین جنگلی جا کی جڑی بوٹی کٹے کرتے ہیں خاص قسم کا کعوہ ہے جس کا کلر بھی جامن کی طرح ہے اور وہ سولہ سو روپے کلو بکتے ہیں تو آپ کیا پیغام دینا چاہتے خواتین کو کہ جو بہت ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں کہ بہت آسانی سے کلٹ کر کے پیسہ کما سکتے ہیں اصل میں ایشو یہ ہے کہ چھترال میں بھی اگر دیکھیں تو ہماری ہم پہ بھی سولہ کے سن کے ہر بلٹیز ہیں پر وہ پروسیسنگ تک مارکٹ تک ویلیو چین یا ویلیو ایڈیشن کا کہتے ہیں اس پہ کام نہیں ہوا ہے اس پہ کام نہیں ہوا ہے اس وجہ سے ناخواتین کو وہ نولیج نا اویرنس ہے اس وجہ سے اس کو نہ ہم آگے لے کے جا سکتے ہیں حالانکہ وہ گریلی استعمال کیلئے میڈیسنل پلانٹس بھی کولیکٹ کرتے ہیں وہ رکھتے ہیں خوش کرتے ہیں تاکہ سردیوں میں اگر خدا نہ خاصتہ کوئی بیمار ہو جائے تو وہ ساری چیزیں وہ یوز کرتے ہیں ایون چائے کیلئے بھی وہ ڈالتے ہیں پر وہ اس کو ایزے بزنس ایزے وہ انکم جنریشن اپرچنیٹی کی طرح نہیں دیکھتے وہ وجہ یہی کہ لوگ اتنے اویر نہیں ہیں کہ یہ بھی چیزیں اگر ہم بزنس میں یا وائل مینٹ دیکھے تو وہ بھی ہم کرسے یا بلیک زیر ہے ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور ہمارے ناظرین کو وہاں کے صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین کروڑ ڈالی سین سے بات کرتے ہیں جہاں ایک محنت کش کے دو بیٹے اور بیٹی پوریسرا بیماری کا شکار ہے اور ان کی جو شفایہ بھی کے لیے یا ان کی بیماری کے علاج کے لیے وہ کسی مسیحہ کے منتظر ہیں انوار شاہ وائل ساتھ ہے انوار شاہ کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو موجود ہوں فتح پروار نمبر پانچ میں ایسے معذور بچے جو عرصہ دراز سے پوریسرا بیماری کے وجہ سے چار پائی پر عزید بھری زنگی گزارنے پر موجبور ہیں ان کا والد جو گھر کا واحد کفیل ہے جو کسی مسیحہ کا منتظر ہے اس وقت میرے ساتھ وہ معذور بچے بھی موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں جی بتائیے گا آپ کتنے عرصہ سے پوریسرا بیماری میں مبتلا ہیں اور مخیر عزید سے آپ کی کیا حفیل ہے کہ ہمارے دا سال دے موجود ہیں بے بیٹھے ہیں کوئی ہمارے نہیں سرنا رہا بھی تھا اب وہ ایوئے ہی کماؤنہ لے پیا پوری نہیں پونزی جو بڑا آپ جو کماؤنہ لے پیچھوں یا اپنی کھاؤنہ دے کروں اپنی محضوری دے کروں جی بالکل ان کا کہنا تھا کہ والد صاحب جو گھر کے واحد کفیل ہیں اور جو ہماری صیحت کے بارے میں جتنا کماتے ہیں وہ ہم کھاتے ہیں صیحت پر کیسے لگائیں اس وقت تو میرے ساتھ ان کی معذور بچوں کی والدہ بھی موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں جی بتائیے گا آپ مخیر حضیات سے کیا افیل کرنا چاہیں گے جی بلکل ان کا بھی کہنا ہے کہ جو ہماری جو اخراجات ہوتے ہیں وہ ہم جو کماتے ہیں وہ ہم کھاتے ہیں اور ان کی صیحت کے علاج کے لیے ہمارے پاس اتنا نہیں ہے کہ ہم ان کا علاج شکریہ انمر شاہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ بھی سوال سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین بھائی راست دیا چلیں گے آپ کو اسلام آباد جہاں پر رہنما مصطبیق نون مریم بورنگزیب مریہ سے گفتو کر رہی ہیں چور کہتا ہے اس کے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے بتائیں کہ شباز شریف نے کس منصوبے سے کس پبلک منی سے ایک دھیلے کی کرپشن کی ہے نیپ کے ڈی جی پریس ریلیز دیتے ہیں اور کہتے ہیں تمام پراپٹیز کو بند کر دیا گیا ہے کیونکہ ریزنبل گراؤنڈز ہیں کہ شباز شریف نے کرپشن کیے اور ان کی فیملی نے اگر وہ ریزنبل گراؤنڈز ہیں تو ریفرنس طائر کریں آج چھ مہینے ہو گئے کوئی ریفرنس طائر نہیں جب شباز شریف صاحب کو بند کیا گیا نیپ میں اس کے بعد جوڈیشل ریمانڈ میں رکھا گیا کوئی ریفرنس نہیں لہور ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ کسی قسم کا ایویڈنس نیپ پیش کرنے سے کاثر رہی اور ایک یوں کاغذ لہر آیا جاتا ہے میڈیا کو خبریں دی جاتی ہیں اور میں میڈیا کو بتانا چاہتی ہوں کہ جن پراپرٹیز کا ذکر ہوا اس پریس ریلیز میں شباز شریف نہ کبھی اس کے ڈیریکٹر رہے نہ کبھی اس کا ڈیویڈنٹ لیا نہ کبھی اس میں شیئر ہولڈرز رہے اور تمام جو بزنس ہے وہ فیملی کا بزنس ہے کیوں اس ملک میں صرف شباز شریف کی فیملی بھی ہے صرف نواز شریف کی فیملی بزنس کرتی ہے کیا صرف شریف خاندان بزنس کرتا ہے اور وہ کمپنیز جو نائنٹین ایٹی نائن اور نائنٹین نائنٹی اور نائنٹین نائنٹین نائن اور ٹو تھاؤزن سے شروع ہوئی نہیں ہے ان کو بند کر رہے ہیں اور صرف میڈیا ٹرائل کے لیے جھوٹی پریس ریلیز کے لیے کہ شباز شریف کے حساسے ضبط کر لیے گئے روز ایک خبر آتی ہے اساقڈار کے حساسے ضبط کر لیے گئے تمام بزنس قانون کے مطابق ایف پی آر کے لاؤز کے مطابق اور ایس ای سی پی کے لاؤز کے مطابق ڈیکلیئر بزنس ہے جس طرح پاکستان کا ہر شخص بزنس کرتا ہے اور اسی طرح شریف فیملی کہ وہ لوگ جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں وہ بزنس کرتے ہیں آج یوسف شریف کوٹ لکپت جیل میں ہے کوئی پبلک آفیس ہولڈ نہیں کیا اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر آپ کے پاس ریزنبل گراؤنڈز ہیں تو میڈیا کو کیوں دیتے ہیں خبر کیوں دیتے ہیں پریس پلیز کیوں دیتے ہیں آپ کے پاس ریزنبل گراؤنڈز ہیں تو ریفرنس دیں عدالت میں پیش کریں آپ لوگ اس طرح اور میں ایک اور بات کہنا چاہتی ہوں نیپ کو نیپ کے چیرمن کو کہ آپ نوٹس لیں کہ آپ کی ٹیم کیا کر رہی ہے آپ پریس ٹاکس کرتے ہیں کہ اب قانون ایک ہوگا نیپ کے چیرمن کہتے ہیں ہواوں کا رخ بدل رہا ہے یہ تو ہوایں واپس ہماری طرف آ رہی ہیں اور آئیں ہم تو ایک سال سے نہیں ہم نے مشرف کے دور کی بھی اکاؤنٹی بیلٹی کو سہا ہے اور پھر تمام پرائیوٹ بزنس حمزہ شباز اس وقت کوٹ لکپت بھئی ریفرنس دو جو ریزنبل گراؤنڈز ہیں ان کو حمزہ شباز کی پیشی پہ پیش کرو ثبوت دیں لیکن مافیا ایسا کرتے ہیں اور یہ عمران صاحب کر آ رہے ہیں سلمان شباز کے تمام سکول کے جو کلاس فیلوز ہیں ان کے دوست ہیں وہ سب اس وقت جیڈیشل ریمانڈ میں ہیں ہر روز ہر روز لوگوں پر دباؤ ڈالا جاتا ہے ان کے ملازمین جو ان کمپنیز میں کام کرتے ہیں جو شریف خاندان کا فیملی بزنس ہیں ان سب کو اس وقت ریس کیا جا رہا ہے اور اس کے اوپر نیب نے ایک منٹرنگ بٹھائی ہوئی ہے کس قانون کے تحت آپ نے کہا تھا کہ جو ایف پی آر اور ایسی سی پی کے کیسز ہیں ان کو واپس ایسی سی پی اور ایف پی آر بھیجا جا رہا ہے تو کیا شریف خاندان اس ملک کے جو لوگ بزنس کرتے ہیں وہ اس ملک کے شہری نہیں ہے ان کے لیے کوئی تیسرا پاکستان کا قانون بنے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ سارا بزنس جو ایسی سی پی کے اندر ڈیکلیڈ ہے ایف پی آر کے اندر ڈیکلیڈ ہے تمام قانونی تقاضے پورے کرتا ہے ہر روز آپ شباز شریف کے خلاف وعدہ معاف پر اپروورز بنانے کے لیے لوگوں کو عریس کرتے ہیں جب لوگوں کو عدالتوں میں پیش کیا جاتے ہیں لوگ گوائیاں دیتے ہیں کہ ہم پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے عداروں کو استعمال کر کے ہمیں مارا اور پیٹا جا رہا ہے ہمیں حریسمنٹ کی جاری ہے میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے بھی درخواست کرتی رہنوہ مصطبی قدون مریم اورنگزے میڈیا سے گفتگو ناظرین کر رہی تھی آپ نے ان کی گفتگو جو ہے وہ سنی ہے پروگرام میں آ جاتے ہیں واپس اور خواہ شامل کرتے ہیں ہم یہاں پر سانگر سے جہاں موسیبل کمیٹی فرنس ملنے کے موجود لوگوں کو عوام کو بنا دیت سہولیات فرام کرنے میں ناکام ہے کیا بجا ہے کہ وہاں پر سہولیات موجود نہیں ہے اور نہیں دی جا رہی ہیں اشفاق تلہریت جانیں گے اشفاق آپ کیا بتائیں گے ہوائی ناظرین کو موسیبل کمیٹی سانگر جس کا دو کروڑ پے سے زیادہ جہاں پر مہوار پنٹ کے حساس چار سو پندرہ سے زیادہ مرازمی جہاں پر کام کرتے ہیں جو کروڑوں پے کے علاقے سے ہر مطلب حواصل کرتے ہیں لیکن سانگر کے عوام خاص کا شمیر پمر قلونی کے عوام کو پینے کا سوپ پانی ٹرینیج کی سولت فرامنا ہونے کی بنا پر پانی گھروں پر جا رہا ہے جس کے بنا پر متاثرین شدید متاثر ہو رہے ہیں اس پر ہم بات کریں کیا مسئلہ آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ پانی جو ہمارے گھروں میں جا رہا ہے ڈسپوزر بند ہے یہ پانی چلنا چاہیے نکلنا چاہیے نکالنا چاہیے ہمارے لئے روڈ نالیاں بڑھنی چاہیے ہم کو بہت مشکل کا سامنے کرنا پڑ رہا ہے ہمارے لئے کوئی نوکی تاؤن کریں سائی جو جاچے نے بات بولی ہم بھی اسی پر ازم ہیں اور سرکار سے یہی گزارش ہے ہم گریبوں کی سنے روڈ نالیاں سب ہمار کو بنا کے دے ہم بہت پریشان ہوتے بارش ہوتی ہے یہ روڈ چلنے جیسا روڈ نہیں رہتا ہے گلشنے کمال خانگا یہ کیا کہیں گے جیسے آپ دیکھ رہے ہو کہ واقعی یہ لوگ پریشان ہیں ڈسپوزر کا پانی جو بارن کے گھروں میں داخل ہو رہا ہے وہ اس کی وجہ یہ کہ یہاں پہ تو چھوڑ چھینج کا پائپ لگا ہے جبکہ اس میں پانچ سے ساتھ جو ہے کالونیوں کا پانی اس ڈسپوزل میں آ رہا ہے جو کہ یہ چھینج والا پائپ جو ہے وہ ناکافی ہے اور ہم نے ان سے کئی دفعہ بولا ہے کہ یہاں پہ ہمارے کو بارہ انچ کی لائن لگا کے دیں تاکہ یہ پانی جو ہے نکل سکے کمیٹی کو ہر ماہ دو کروڑ پی کے لاغر کا جانا پر فنڈ ملتا ہے چار سو سے زیادہ ملازمین ہیں جو گھروں پر بیٹھ کر تنخواہ محصول کرتے ہیں زور سے سمر کی ہے کہ موسپل کمیٹی کے عملے کی جانب سے ہونے والی کریپشن کی نقواری کے ساتھ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس سوالے سے آگاہ کر رہے تھے شہر سانگڑ سے میاں والے سے ناظرین آپ بات کرتے ہیں جہاں پولیس تائن میاں والی میں ڈرائونگ لائسنس کے اجرا کے لیے ٹیسٹ کا جو ہے وہ نقاط کیا گیا ہے ہمارے ساتھ جی میں اس وقت موجود ہوں میاں والی پولیس لائن میں جہاں پر ڈرائونگ لائسنس کے اجرا کے لیے ٹیسٹ کا انقاط کیا جا رہا ہے ٹریفک کمانین کی خلاف ورزی کے باعث پاکستان میں ہر سال ہزاروں افراد ٹریفک حادثات میں اپنی جان گواہ بیٹھتے ہیں یقیناً ان حادثات سے بچا جا سکتا ہے کیونکہ ٹریفک حادثات کے پیچھے عموماً انسانی غلطی کار فرما ہوتی ہے جس پر تھوڑی سی اعتیاد سے قابو پایا جا سکتا ہے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈی ایس پی ٹریفک میاں والی زیولہ خان سنبل ان سے پوچھتے ہیں کہ ٹریفنگ لائسنس کے اجرا کے لیے کیا طریقہ کار مرتب کیا گیا ہے اور روڈ سیفٹی سے آگاہی کے لیے آگاہی مہم کے بارے میں بھی ان سے پوچھتے ہیں جی زیولہ خان بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا جو ڈرائیونگ ٹیسٹ ہوتا ہے یہ تین مراحل میں سے گزرتا ہے پہرہ مراحل جو ہمارا ہوتا ہے وہ ہم ان کا سائنٹ ٹیسٹ لیتے ہیں ہمارے پاس بورڈ ہے بورڈ میں ہمارا ساب انسپیکٹر بیٹھتا ہے ایک ایک کانڈیڈیٹ کو ایک ایک کر کے بلاتے ہیں اس سے سائنٹ ٹیسٹ لیتے ہیں جو سائنٹ ٹیسٹ کلیر کر جاتا ہے اس کے بعد ہم اس کا ڈرائیونگ ٹیسٹ کار کے ذریعے لیتے ہیں موٹر کار میں ڈگی والی کار کا ہونا بہت ضروری ہے ہم نے کونوں لگائی ہوئے ہیں کونے ان کونوں میں سے اس نے گاڑی گزارنی بھی ہوتی ہے اور ریورس کر کے بھی اس نے گاڑی گزارنی ہوتی ہے جب ریورس ہوتا ہے تو ریورس میں ہم اس کو چھوٹ دیتے ہیں دو دفعہ گاڑی وہ آگے لے سکتا ہے گاڑی آگے کر سکتا ہے اس کے بعد پیچھے وہ گاڑی موڑے اس کے بعد جو کلیر کر لیتے ہیں جو ڈرائیونگ کار کے ذریعے اپنا ٹیسٹ کلیر کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم ان کا جو کلیر ڈرائیور ہوتے ہیں ریٹن ٹیسٹ لیتے ہیں ریٹن ٹیسٹ جو کلیر کرتے ہیں اس کے بعد ہم ان کو لیسانس کا اجرا کرتے ہیں دوسرا جناب نے کوئسٹن کیا ہے روڈ شیفٹی آگائی مہم کے بارے میں آپ کے کیا اقدامات ہیں جو بھی ہم ٹیسٹ لیتے ہیں جو اس کے کانڈیڈیٹ ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم ان کو اکٹھا کرتے ہیں ہمارا ایڈوکیشن کا ایک سابنس فیکٹر ہے وہ ہوتا ہے میں بھی ہوتا ہوں ہم ان کو روڈ شیفٹی روڈ آگائی روڈ یوزنگ کے بارے میں ان کو بتاتے ہیں آپ نے روڈ کیسے استعمال کرنی ہے کیسے آپ نے ڈرائیونگ کرنی ہے کیسے آپ نے سفر کرنا ہے روڈ کو کیسے آپ نے یوز کرنا ہے یہ چیزیں ہم ان کو بتاتے ہیں بتانے کے بعد ہم اپنے مرائل شروع کرتے ہیں جو کہ تین مرائل میں ہوتے ہیں جو کہ میں جناب کو پہلے بتا چکا ہوں ٹریفک قوانین کی پابندی سے اپنی قیمتی جان بھی بچائی جا سکتی ہے ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین مصطعبات سے ہم بات کرتے ہیں مصطعبات جب گرمن پرائیمئر سکول جو کہ آٹھ سال قبل انتظامیہ نے نوٹس لیتے ہیں ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ اس پر قبضہ ہو چکا ہے لیکن اب اسکول پر قبضے کو ختم کرا لیا گیا ہے یہ زمین واگزار کرا لی گئی ہے ہوایر ساتھ ایمان سلفی ہم ان سے بات کرتے ہیں کیا بتائیں گے ہوایر ناظرین کو میں اس وقت موجود ہوں مصطعبات کے نواحی گاؤں برارہ میں جو گورمن پرائیمری سکول ہے جو دین نیوز کی خبر پر آباد ہوا تھا جلی انتظامیہ نے آٹھ سال پہلے کچھ لوگوں نے اہل علاقہ نے قبضہ کیا ہوا تھا ان سے قبضہ واگزار کروایا اور سکول میں ٹیچر مویا کیے اس وقت سکول میں بچے زیر تعلیم سے مصفید ہو رہے ہیں میرے ساتھ کچھ اہل علاقہ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ اس وقت بچوں کی اتداد کتنی ہے اور سکول میں اس وقت کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اسلام علیکم سر اس وقت سکول میں تقریباً بچے زیر تعلیم ہیں اس سکول میں تقریباً آٹھ سال پہلے جب یہاں ڈنگروں کا راج تھا اور اہل علاقہ اس کو اپنے چارے کے استعمال کے لئے اور میں اس کے محفوظ بنانے کے لئے استعمال کر رہے تھے دنیوز کا بہت شکریہ جو انہوں نے اس ایفرٹس کی اور آج اسکول آباد ہے ماشاءاللہ اس میں سر کچھ پریشانیاں ہیں یہاں کے لوگوں کے تقریباً یہاں سر اسکول میں چوکیدار نہیں ہے اور دوسرا سر آپ دیکھیں وہاں واشروم کی کتنی بری حال ہے صرف سر دو واشروم ہے جو فنکشنل ہے اس کے علاوہ سر کوئی واشروم فنکشنل نہیں ہے اور جو دو واشروم جو فنکشنل ہے ان کے ان کے ساتھ سیوریج کے انتظام ہی نہیں ہے اس وعیے سر صفائی کے صفائی کے علاوہ اس کے سر کہاں یہاں کوئی صفائی کا انتظام نہیں ہے بچیاں خود صفائی کرتی ہیں آگے تو بہت شکریہ سر کے سکول آباد کے لیکن سر جو مشکلات ہیں ان کا بیادہ اللہ کیا جائے اس میں اس وقت کتنی ٹیچریں ہیں اس سکول میں اور چوکیدار وغیرہ سکورٹی کے انتظام ہے یا نہیں اس وعیے سے کیا بتائیں گے سر سکورٹی کے انتظام تو نہیں ہے نہ اتنا صفائی کے انتظام ہے لیکن یہاں سر چار ٹیچریں ہیں فیمیل ٹیچریں اور اس میں سے سر ہم نے سنا ہے کہ ایک ٹیچر تبادلہ کروا کے یہاں سے جا رہی ہے تو سر اگر ایک چلی گئی تو پھر باقی تو تین رہ گئی تو سر ڈیڑھ سو بچیوں کے لیے تین ٹیچروں سر یہ تو بچیوں کے لیے مشکل ہوگا اور ساتھ زہ کے لیے مشکل ہوگا جی جیسا کہ آپ نے ان کی بات سنی ہے کہ اس وقت اس سکول میں ڈیڑھ سو کے قریب بچے زیور تلیم سے مصفید ہیں یہ دن نیوز کو خراجی تحسین پیش کرتے ہیں جس کی ویعہ سے یہ ڈیڑھ سو بچے زیور تلیم سے مصفید ہو رہے ہیں اور اس وقت جی جو سکول میں جو مشکلات ہیں جی جو ٹیچروں کی کمی کا سامنے ہیں جو کہ بہت شکریہ آپ کامران سلفی ہمارے ساتھ آپ پہنچود تھے ناظرین گجنوالہ سے ہم بات کرتے ہیں جہاں غربت کے سطح عوام نے سستے بازاروں کا روح کر لیا ہے ہمارے ساتھ گجنوالہ سے شفکر نظیم گرائے ہیں وہاں کے صورتحال ان کی زمانی ہاں تک پہنچائیں گے شفکر کیا بتائیں گے اس سوالے سے جی بلکل پاکستان کے اندر مہنگائی کا جو ہے توفان پہلی برپا تھا جیسے ہی سردی شروع ہوئی سردی شروع ہونے کے ساتھ لوگوں کو گرم کپڑوں کی ضرورت پڑی جرسیوں کی ضرورت پڑی اندر جا کر جو ہے غریب آدمی جو ترہادار طبقہ ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ تاکہ ہم جو ہے یہاں خریداری کر کے اپنے بچوں کا جو ہے سردی کے جو ہے ڈامپڑے کے لیے چیزیں لے جا سکے اب کیا صورت ہے اس سوالے سے خریدار میرے ساتھ موجود ہے ان سے جاننا چاہتا ہوں جی سلام علیکم سر مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ ہر بندہ اتنا مجبور ہے گھر کا خرچہ چلانا بہت مشکل ہو گیا لیکن غریب آدمی کہاں جائے گا ایک آدمی ایک ہزار پر ہمیں نہیں مزدوری ملتی ہے آٹھ سو پر مزدوری ملتی ہے تو ہزار سو میں قرائدار کیا کرے گا وہ کہاں جائے گا وہ کہاں کرے گا وہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے وہ کیا کہاں سے لائے گا چوری کرے گا ڈاکہ مارے گا کیا کرے گا اتنا مجبور ہو گیا غریب آدمی وہ کچھ بھی سمجھ نہیں آتی وہ کیا کرے خدید آری آپ کہاں سے کہا رہے ہیں خدید آری ہم جو لنڈے بزار سے جاتے ہیں لنڈے بزار والے کہتے ہیں وہی پانسو ساتسو آٹسو ممانگتے ہیں لیکن یہاں سمجھ نہیں آتی کیا کرے ہیں جی ناظرین آپ نے سنا ہے کہ مہنگائی کے آتھوں لوگ مجبور اس حد تک ہو چکے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آٹھ سو دیاری لینے والا مزدور آدمی جو ہے سردی کے اندر اپنے بچوں کو جو سردی سے بچانے کے لیے جب لنڈے کا بھی لوگ کرتا ہے تو وہاں بھی ممگائی جو ہے وہ نظر آتی ہے اس کا اثر نظر آتا ہے اسی حکومت کو چاہیے کہ حکومت کا سب سے پہلا کام یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو شاہد ضروری ہے انیس دکانے بغیر کسی نوٹس کے جو ہے وہ بند کر دی گئی ہیں کیا وجہ ہے حوالے ساتھ ہے کمر عباس کمر عباس آپ کیا بتائیں گے اس حوالے سے پھر گل سب کے موجود ہوں جڑا والا کے ریلوے کلونی میں اور یہاں پر جو گورنمنٹ ریلوے کی جگہ پر جو ہے وہ لوگوں کو ریلوے کی طرف سے محکمہ ریلوے کی طرف سے دکانوں کی مارکٹ بنا کر دی گئی اور ان سے جو مارکٹ سرکاری ریڈ جو ہے ان سے وصول کر کے ان کو یہاں پر دکانوں کی الارٹمنٹ دی گئی لیکن یہاں پر لما فکریہ یہ ہے کہ ایک سال کے بعد یا دو کچھ عرصہ کے بعد جو ہیں لوگ یہاں پر طریق تقریباً تمام جو دکان مالکان ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اور ریلوے کی انتظامیہ نے ان کو بغیر نوٹس کے اور ان کے جو رسیدے ہیں ان کی دکانیں جو ہیں یہاں پر سیل کر دی ہیں لوگ یہاں پر جو ہیں وہ یہاں پر الارٹمنٹ والے لوگ جو ہیں وہ یہاں پر سرابہ احتجاج آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیا مشکلات ہے اور ایک کون ہے جنہوں نے آپ کی دکانیں جو ہیں سیل کی اور کیا وجہ ہاتھ کیا ہے جو کہ جس کی بنا پر دکانیں سیل کی گئی جی سر یہ گورنمنٹ ہم سے بدماشی کر رہی ہے ہم سے ایک سال کا ایڈوانس انہوں نے لیا ہوا اور ٹوٹل پیمر لے لی ہوئی ہے اس کے باوجود بغیر نوٹس کے ہماری دکانیں سیل کر رہے ہیں ہم سے احتجاج کر رہے ہیں کہ وہ ہماری دکانیں کیوں سیل کر رہے ہیں جب دکانیں جو آپ کی دکانیں یا آپ نے الارٹمنٹ پر لی تھی جی یہ الارٹمنٹ پر لی تھی اور مدت کے لیے لی تھی اس کی ٹوٹل پیمر یہ رسیدے میرے پاس ہے ٹھیک ہے اس کا یہ کلوز کر کے دکھائیں جی اس کی اماؤنٹ بنتی ہے ستارہ لاکھ اور بما کرائے میں نے اٹھارہ لاکھ پچپن ہزار پیہ ایک سال کا ایڈوانس دکانوں کا دیا ہوا ہے اس کے باوجود میری دکانیں سیل ہو رہی ہیں کیوں جبکہ ان کا وعدہ تھا ان کے وعدے تھے ان کی ریکوئرمنٹ تھی وہ بھی کہتے ہیں ابھی تک پورے نہیں ہوئے جو بجلی کے پیلے ہیں سر وہ ہمیں بتائیں انہوں نے بجلی کا وعدہ کیا تھا کہ جب آپ کو بجلی ملے گی پھر تب سے کرایا شروع ہو گئی یہ تو سیل کاری نہیں سکتے تب تک جب تک بجلی نہیں ہمیں دیتے میں نے تو اٹھوانس دیا جی جیسا کہ آپ نے سنا میرے ساتھ جو لوگ ہیں سراپا ہے تیاج میرا کیمرہ میں نے اگر دکھا سکے تو یہ دیکھیں یہ رسیدے ہیں مکمل ان کی اور ان کا کہنا کہ ہم نے بینک کی رسیدے تمام جو ہیں ان کے ڈاکومنٹس ان کی ریکوئرمنٹ کے مطابق جتنی بھی فیصے بنی تھی ہم نے پوری ان کو ادا کی ہیں لیکن اس کے باوجود بغیر کسی نوٹس کے اور ان کے جو ہم سے بادے کیے گئے تھے محکمہ ریلوے کے کہ ہمارے میٹر لگائے جائیں گے پھر آپ کا کرایا شروع کا وہ بھی نہیں ابھی تک لگے ان کا وہ اس وقت تقریباً سینکڑوں کی تداد میں یہاں پر سراپا ہے اتجاج ہے ان کا کہنا ہے یہاں پر دکان دار کٹھے ہوئے ہیں اس راپا ہے اتجاج ہے ان کی جوزیریں ہم موجود تھے ہمارے ناظرین کو آپ اس حوالے سے آگا کر رہی تھے وہ بڑوں سے ناظرین ہم بات کرتے ہیں کھوٹکی جہاں پر سندھی ثقافت کے حوالے سے تقریب کائنہ قائد کیا گیا ہے جس میں طلبہ و طالبات سندھی اجرک کے لیباس زیبتاً کر رکھیں وہاں سے ہمارے ساتھ ہے محمد علی ملک محمد علی ملک آپ کیا بتائیں گے اس حوالے سے جی بلکل سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے تاؤن سے چلنے والے اسکول میں جو ہے سندھی ثقافت کے حوالے سندھی ثقافت کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا اور اس تقریب میں جو ہے سابق صوبائی وزیر جام مطاب حسین ڈہر اور ریجنل ڈائریکٹر عبدالجبار مری اور اسسسٹن ڈائریکٹر جو ہے دلشاد نے شرکت کی اور اس ثقافت کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ جو ہے سابق صوبائی وزیر جام مطاب حسین ڈہر اور جو ہے اسسسٹن ڈائریکٹر دلشاد صاحبی موجود ہیں آج اس ثقافت کے حوالے سے ان سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے دیکھیں جی اول تو اس ادارے کا میں شکریہ آدھا کروں گا کہ اس ادارے میں کالٹی ایجوکیشن جو ہے بچوں کے لیے میسر ہے اور وہی آپ اس شہر کے باسی ہے کہ کتنی ڈمانڈ جو ہے اس اسکول کے لیے ہے کہ پرائیوٹ جو اسکول ہے ان کو بھی بچوں نے چھوڑ کے اس اسکول میں جو ہے ایجوکیشن لی ہے یہ میں فقر سے کہوں گا کہ آج کا ثقافتی دن کے حساب سے جو چھوٹے چھوٹے بچوں نے اپنا پروگرام پیش کی ہے یہ ایک دیکھنی دیکھتی ہوئی آنکھوں نے بھی دیکھا اور سنتے ہوئے کانوں نے بھی سنا کہ چھوٹے چھوٹے بچے میں کتنا ٹیلنٹ ہے وہ ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے اور انشاءاللہ اس شہر کے لیے یہ ایک بہت اچھا ایک ادارہ ثابت ہوگا اور اس مرات محمد علی ملیق ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمارے ناظرین کو آپ اس سوالے سے آگاہ کر رہی تھے ناظرین پروگرام کا بارہ وقت آپ راکت موجود چکے ہیں آپ سے وہ لقات ہوگی انشاءاللہ کل آپ کا خیال رکھئے گا اللہ نکھے بعد موسیقی